بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھیک ناظرین اس وقت میں زلہ جنگ کی چھوٹی سی تسجیل احمد پر سیال میں مجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بزرگ مجود ہے انہوں نے ہمیں خصوصی طور پر بلوایا اور انوائیڈ کیا اور بڑی خدمت کی ہم ان کے شکر گزار ہیں اور پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ زیارات پر گئے ان کے ساتھ ایک موجزہ ہوا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا موجزہ تھا اور ان کو ایک کوٹ ملا کیسے ملا یہ ساری کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم وآلیکم السلام ایسا پیارا جناہ دسو محمد یوسف اچھے جیوسف بھائی جب تسی زیارات گئے ہو تو انو ایک کوٹ ملے ہے بڑا خوبصورت ہے ایک کی میں ملے آئے اچھے جو نو تریخ نو زیارات چلے آئیں نو دسمبر نو جی کے دے ملک بچ اے اپنا ایران اراک جی زیارات بہستے جی اچھے جو اٹھتالی گھنٹے دے مشہد پہنچے ہیں جی الحمدللہ اچھے جی اسے پانچ دین ساڑا چھے دین اچھے دین اچھے سٹے رہی ہے جی اچھے جی چلے گئے ہیں بی بی مصوم ہے کونتے ہیں اچھے اچھے گئے ہیں اچھے صبح دی نماز پڑھئے چلے گئے ہیں اپنا تہران ٹکٹ آئی نجف دا بھائی ہے نجف گئے ہیں میں بخار آئی شدید اتھے بڑا بخار سی اتھے بخار آئی تو اسی بخار دے دوران سفر کیتے جی بخار دے دوران کیتے جس ٹائم اپنا پہنچیا نجف اتھے ایک دن میں مولا علی دے دربارت نے کیا اس تو بعد دوسرے دن میں اپنے ساتھ ہی انہوں کیا بھائی توسین جس ٹائم اتراف دیا زیارتاں کری ہیں میں توسین نال آئی دے جامنا اس توبا سین دوسرے بے اسے جس ٹائم زیارات کردے کردے کوفہ پہنچی آئی میں اتھے بھی آئی اس ٹائم میرے خیالے رات دے ساتھ اٹھے دا ٹائم آئی کہ غالباً اتھے ہی ہو سی میں نو بہت سردی لگی میں زیارت کر لئی روزہ مبارک دی حضرت مسلم میں نکھیل دی میرے نال ایک ساتھی آئی میں اس نوہ کے بے جلے بہر ساڑے ساتھی نوہ خانکہ رہے نا وہ جس ٹائم فارغو میں میں بہر بیرام دیتا لے میں سمنہ ہاں تے توساں جس ٹائم اس ٹائم فارغو سے میں نال آئی جوے آئی میری یہ گال ختم ہوئی اس بہر زری مبارک آلے پاس ایک بندہ آیا میں نہیں بکھا اس میرے اتھے اعبار کرائی ہے میں ایک باری اتھار دیتی اس آکھے نہیں اوکے اوکے میں پیچھے دیکھے تو بندہ کوئی نہیں سی میں ایسے تو سی بندے آپ نے chiffon کھینےال وکھا ہے یا نہیں میں کوئی نہیں بکھا میں اتھو سی طاب ٹا پایا ہے میراik جس نے وکی میں نہیں بکھا میرا جنر ساتھی ہیں میں میں بیتھریا میرا ساتھی آیا میں میں کوئی بند لمسائوں کوٹ دے گیا ikhہ کہتا ہے مولا توقفہ دیتا تے تیرے نال تک مچ ہو گیا میں اینا دنال تک det وقت میں اس wob taxi ��고 اسے پاہ گیا اسے پاک کہتا ہے مولا الی دے حرامش گئے ہیں اس بعد اس ہی اپنے مکان تے گئے ہیں سمیرنالے واقع ہوئے ہیں اچھا میں توڑی گال کرتا پہے ہیں جس وقت تو انہوں کوٹ اس پایا ہے اس بعد توڑے بخار دی کے ایک کفیت رہی ہے بخار تو میرا سارا ختم ہو گیا اس نے اس سے وقت اتر گیا جی نہیں اس توڑے ایک دو دن بعد جڑا ہے بخار مومن کوئی نہیں ہوئے بلکل نہ کوئی نزلہ زکام نہ کوئی بخار اچھا توڑے نال ہور کیڑا کڑا ساتھی ہے جڑے ہیں میرے نال ساڑھا ایک محسن آئی جی اپنا غلام رضا صاحب یہ ساڑی ساری سانو لیڈ اسے بندے کیتا ہے اتو سانو لائے کے یہ جامانا لائے میرا پچھلے سال میری والدہ دی کولخانی آئی جی تے میں اسنو آخوا بائی توسان یہ ستے من زیارات دے جامانا توسی میں نال لائے میری یہ خیش آئی میں پہلے عمرہ کیتا ہے میں اپنا نہیں کیتا میری والدہ بیمار آئی بہت دو ہزار ستہ ردویج بڑے پریشانہ سے میں ایک منت منی مکر میرا مولا میری والدہ نو شفاہ دے میں انہ دی تھا رہے عمرہ کرسا میں انہ دی خاطر کی تا موڑ میں اے جس ٹائم کولخانی ساڑی ختم ہوئی یہ میری والدہ دی میں اسنو آخوا بائی توم میں نو لائے تیجامنا ہے غلام رضا نال کالکارلو جی ناظری ان کے ساتھ ایک دوسرا دوست بھی موجود ہے جو ان کے ساتھ وہاں زیارات پر گئے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا کفیت تھی کیا ماجرہ ہوا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی جن پہلے تھوڑا سا تعرف کروا گئے جی میں غلام رضا ہوں ملتان سے ہوں اچھا یہ کیا معاملہ تھا جو اپنا بھائی جن بتا رہے تھے یہ جی ان کی طبیت خراب تھی ہم ناجف اشرف میں تھے اس کے بعد ہم کربلا گئے تو کربلا سے ہم اعتراف کی زیارات کوفے کے لئے نکلے تو حضرت سفیر حسین حضرت مسلم بن اکیل کے روزے پہ مطلب ان کو کافی بخار تھا ٹمپریچر کافی تھا یہ اندر بیٹھے تھے تو مطلب ان کے کپ جسم جو انہا کپ کپا رہا تھا تو ہم بہر مطلب نوہ خانی کا رہے تھے تو اسی دوران جب مطلب ان کی طبیت زیادہ خراب تھی تو ان کے ساتھ یہ موجزہ ہوا جب یہ موجزہ ہوا آپ اس وقت وہاں موجود تھے جی نہیں وہاں موجود نہیں تھا میں حرم سے بہر مطلب اس موجزے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کس کے کرم نوازی ہو سکتی ہے جی بیتکور جن کے دربار پہ گائے ہوئے تھے اور جن کی زیارات کے لئے گائے ہوئے تھے یہ ان کی ہی کرم نوازی ہے کیونکہ وہ کسی کو خالی نہیں بہیتے وہ تو فیضرس کو پر عطا کر دیتے ہیں اور ان کے کوئی ایک موجزات نہیں راہب کو پسر عطا کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اسلام میں اگر ہم دیکھے تو بہت سارے مطلب ایسے ملتے ہیں ان کے موجزات میں تو ان کے ساتھ مطلب اسی طریقے سے ایک موجزہ ہوا ہے ماشاءاللہ آپ بھی ان کے ساتھ تھے آپ نے کیا کھویا کیا پایا الحمدللہ ہماری جو تڑپ تھی ہماری دل کی جو حضرت تھی وہ یہی تھا کہ ہم وہاں پہ جائیں نفس رسول کی قدموں میں اپنا سر کو ٹکیں وہاں پہ اپنے خیالات کا محبت کا اظہار کریں کیونکہ ہماری جو جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسین منی ونا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اسی بات کو سامنے رکھتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ان کے ان پہ ظلم ہوئے ان کی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لئے ان کو پرسہ دینے کے لئے وہاں پہ ہم گئے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ جو قیفیت تھی ایسا نہیں لگتا تھا بلکہ کیونکہ بین الحرمین امام حسین علیہ السلام کے روزہ اور مولا غازی علیہ السلام کا روزہ جو ہے نا وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو وہاں بہت عقیدت محبت کا مطلب اظہار تھا اور بہت مطلب ایک پرسکون جگہ تھی ایسا لگتا تھا جیسے ہم ہواوں میں اٹھ رہے ہیں اور بہت بہت اللہ کا بڑا کرم ہے جی شکر الحمدللہ جو ہم نے دل میں خیش رکھی وہ اپنا اہل بیت نے ہماری پوری کر دی جو دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان کو بھی وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بالکل جانا چاہیے ان کے دار پر جانا چاہیے میں جب عمر پہ گیا تھا وہاں میں رو رو کا دعا مانگی اپنے حضور پاک کے روز مبارک میں نے کہا آج آپ نے جو اپنی زیارت کروائیے اپنے نواسے کی بھی کروائے ہمیں محبت لے کر گئے تھے اور یہاں شکت الحمدللہ بہت کچھ پایا ہے جی تو ناظرین آپ نے بھائی جان کی کہانی سنی کتنی اچھی بات کی کتنا پیارا موجزہ ان کے ساتھ آیا اور وہ جو ایک انعام ان کو وہاں ملا ساتھ لے کے بیٹھے ہیں اور آ کے یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام اسفر سندو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ